اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس میرا نام محمد عاصف ہے اور اس ویڈیو لیکچر سیریز میں جو کورس ہم پڑھ رہاں اس کا نام ہے آرٹیفیشل انٹریجنز سٹوڈنٹس یہ ویک نمبر ٹین ہے اور لیکچر نمبر سیونٹین ہے سٹوڈنٹس پریویس لیکچر میں ہم نے کچھ ٹاپکس کور کی جس میں ہم نے لوپس کے بارے میں جانا اور اس کا ایک ٹائپ پڑھا جس کو ہم نے کہا فارد ہو اس کے بعد ہم نے اس کا سائنٹ ٹیکس دیکھا اس کو سیکھنے کی کوشش کی اور پھر کچھ پروگرامنگ ایکزیمپل سالف کیے لسپ انٹرپیٹر کے لئے آج جو ہم ٹاپکس کور کریں گے اس میں سب سے پہلے جو ٹاپکس آ جاتا ہے وہ ہے پروپٹی لسٹ پروپٹی لسٹ کیا ہے کیوں یوز کرتے ہی کیسے یوز کریں گے اس کے لئے ہم لوگ تین فنکشن یوز کریں گے ایک ہے سیٹ ایف فنکشن دوسرا ہے گیٹ فنکشن تیسرا ہے ریموو پروپٹی فنکشن آخر میں یہ دیکھیں گے اس کی یوز اس کیا ہے کہاں پر ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں یوز اس آپ پروپٹی لسٹ اور یہ چلتے ہیں اپنا آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ بھی بتاؤں کہ اس کی اوپر کچھ پرگرامنگ ایکسیمپل بھی صورت کریں گے انشاءاللہ پروپٹی لسٹ آلاوز یو تو آسائن پروپٹی سیمبلز ہم لوگ ویریابلز کو بولتے ہیں ہمارے پاس سمجھ لو کہ کسی بھی سیمبل کے کچھ پروپٹیز ہوں گے اور ان پروپٹیز کے کچھ ویلیوز ہوں گے فار اگزیمپل لیٹ اس ہیو پرسن اوپجیک وی ووڈ لائک دس پرسن اوپجیک تو آپ کو پروپٹیز لائک نیم سیکس ہائٹ ویٹ ایڈریس پروپیشن ایسیٹرہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ایک ایک اگزیمپل کی بات کر رہے ہیں پرسن کوئی بھی شخص آپ لے لیں اس کے ڈیفرنٹ پروپٹیز ہوں گے ایک لسٹ آف پروپٹیز اس کی ہوتی ہیں ہر چیز کی ہوتی ہیں مثلا پرسن کی ہم مجھے بات کریں تو اس کا ایک نام ہوگا ایڈریس ہوگا اس کا جنڈر ہوگا جسے ہم لوگ سیکس بولتے ہیں میل یا فیمیل ہائٹ اس کی ہوگی اس کا ویٹ ہوگا ایڈریس جیسے میں نے کہا پروپیشن اس کا ہوگا تو یہ سارے جو ہے نا یہ اس کے پروپٹیز آ جاتی ہیں اور ان پروپٹیز کے اگینس ویلیوز ہوتی ہیں تو ہم اس کو کیسے سٹور کریں گے کیسے انسٹ کریں گے کیسے ریٹریف کریں گے وغیرہ پروپٹی اس لائک این ایٹریبیوٹ نیم اپروپٹی ایز ایمپلیمنٹیڈ ایز ای لسٹ ویڈ ایون نمبرز آف زیرو ایلیمنٹس جیسے کہ ہم نے بات کی پروپٹی لسٹ ہمارے پاس ایک لسٹ ہوگا پروپٹیز کا ایک لسٹ ہوگا اس میں دو، دس، بارہ، پچاس جترے بھی پروپٹیز ہو سکتے اس کا ایک لسٹ بنائیں گے لیکن وہ لسٹ جو ہوگا یا تو ہمارے پاس ایون نمبرز کا ہوگا ایون نمبر کا مطلب لیٹ سے ہم نے ٹیبل کی بات کہہ رہے ہیں یا چیئر کی بات کہہ رہے ہیں تو یہ سیمبل ہو گیا اور اس کے بعد ہمارے پاس پیئرز آئیں گے پیئر کا مطلب ایون نمبرز اس کی ویلیوز ہوں گے مثلاً چیئر کا جو پرائس ہے پرائس نکٹی کوئی نہ کوئی ویلیو ہوگی تو ہمارے پاس یہ ایون آگیا ہمارے پاس دو ویلیوز آگئے ہیں اس سیمبل کے لئے اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یا تو زیرو ہوں گے اور یا ایون نمبرز کے ہوں گے مطلب ہر پروپٹی کے اپنی ایک ویلیو ہوگی تو یہ ایون بنتا ہے ہمارے پاس جو لیف سائٹ پہ ویلیو آئے گی ہم اس کو انڈیکیٹر کہیں گے جیسے ہم لوگ پروپٹی یہاں پر کہہ رہے ہیں اور جو اس کے اگینس رائٹ سائٹ پہ جو ویلیو آئے گی ہم اس کو ویلیو کہیں گے جیسے میں نے ابھی ایکسیمپل دی پرسن ہے پرسن ہمارے پاس سیمبل ہوا اس کی جو پروپٹی ہے نیم تو نیم اس کے انڈیکیٹر ہے اور اس کا جو بھی نام ہوا احمد علی یا وقار جو بھی اس کا نیم ہوا وہ اس کی ویلیو بنی گی نیکسٹ when a symbol is created its property list is initially empty ظاہر سی بات ہے جب کوئی بھی آپ سیمبل کریٹ کریں گے اس کی جو ویلیو ہوگی initialize by zero جیسے بھی انہیں ایک سٹیٹمنٹ کے اندر پڑا سیمبل یا تو ہمارے پاس zero ہوگا یا اس کی جو ویلیوز ہوں گے وہ even numbers ہوں گے properties are created by using get within a set function ہمارے پاس یہاں پر کچھ functions ہیں جس کے through ہم اس کو insert کریں گے ان properties کو retrieve کریں گے مطلب access کریں گے اور last میں اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو remove بھی کر سکتے ہیں یاد رکھنا ہم ان کو edit نہیں کر سکتے ہم remove کر سکتے ہیں so number one جو ہمارے پاس آ جاتا ہے function وہ ہے setf جسے ہمارے پاس setq function ہے وہ insertion کے لئے ہوتی ہے value initialization کے لئے ہوتی ہے اس طرح یہاں پر properties کی value insert کرنے کے لئے جو function use ہوگا وہ ہوگا setf اس کا syntax ہے کہ parenthesis setf then ہمارے پاس property description ہوگی description کیا مطلب ہے property description کا مطلب کہ ہم کون سی property set کر رہے ہیں کس symbol کی let's say ہمارے پاس chair ہے تو اس کی property اس کا color بھی ہو سکتا ہے اس کا price بھی ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ تو ہم کس symbol کی کون سی property set کریں گے یہ اس کا مطلب ہے property description اس کے بعد value کی بات آئے گے پھر parentheses close کریں گے this function insert the value in the property list entry described by the property description which should look exactly like a call to get which would access that entry یہ چیزیں میں آپ کو سنجاتا رہوں گا آگے examples next جو ہمارے پاس function get get مطلب ہم retrieve کیسے کریں گے access کیسے کریں گے print کیسے کریں گے ایک دفعہ set یا insert کرنے کے بعد دو ساری properties اس کا جو syntax ہے وہ ہم parentheses کیسے کریں گے get سمبل 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 مطلب person ہوا chair table ہوا جو بھی آپ لوگ جس کے گئے آپ لوگ property اور indicator مطلب property name آپ کو چاہیے price چاہیے address چاہیے وغیرہ 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 null is written if there is no such entry اگر ہم نے کوئی value insert نہیں کی ہوگی let's say address ہم نے ابھی set نہیں کیا تو جیسے ہم address کو retrieve کریں گے کسی بھی person کا وہ ہمیں result دے گا nil next ہمارے پاس ایک function ہے remove property rim p-r-o-p is a keyword یہ تینوں جو ہے وہ keywords ہیں یہاں پر remove property کے keyword ہے وہ rim p-r-o-p ہے اس کا syntax ہے rim p-r-o-p symbol اور ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں remove کرنا چاہتے ہیں this function deletes the entry store in the property table of a symbol for the property indicator کونسا symbol اس کی کونسی property آپ لوگ delete یا remove کرنا چاہتے ہیں returns nil if the property was not there that سی بات ہے جو property ہوگی نہیں تو وہ nil return کریں کریں اس کی uses کیا ہیں so uses property should not be regarded as high-level data structuring facility there are more like simple data linking primitive that the programmer can use to implement higher-level mechanism of some sort یہ دو باتیں ہوگی however here are some ways in which they can be used more or less directly for example اگر ہم بات کرتیں اس کی uses کی تو cluster attributes کے لیے ہم اس کو use کر سکتے ہیں مثلا property can be used to give an effect like record in other programming language ہم اگر ریکارڈ سٹور کرنا چاہتے ہیں ریکارڈ کیسے سٹور کریں گے مثلا ہمارے پاس employee record employee table ہمارے پاس employee a employee b c d e e f کون کہاں سے ایک record ہمارے پاس سٹور کریں گے cluster attributes ہمارے پاس ہوں گے suppose a person can have a sex age height and width یہ ساری چیزیں ہم کہاں store کریں گے ایک record shape we can use a symbol to represent each individual person and attach property to these assembles which give the values for that particular person ہم individual بھی data store اس کی properties اس کا نام کیا ہے father name کیا ہے اس کا gender کیا ہے address کیا ہے phone number کیا ہے وغیرہ 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 تو یہ cluster of attributes کے لئے بھی ہم use کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر example میں حظر آ رہے ہیں کہ ہم نے set f set f بہت سارے ali کی information store کر رہے ہیں ali ہمارے پاس یہاں پر symbol ہے اور یہ ہمارے پاس کچھ attributes ہیں اور یہ اس کے values ہیں اس کے اوپر ڈیٹیل بھی بات کریں گے لیکن یہاں پر ایسے example میں آپ اس میں نہیں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم نے ali کا list بنایا اور اس کے کچھ properties اور values store کر رہے ہیں accessing a given field can then be done by using get جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ اگر ہم insert کریں گے تو set f اور اگر اس کو retrieve یا access کریں گے تو get function use کریں گے جہاں پر آپ کو نظر آ رہے get ali age تو وہ آپ کو نظر آ جائے گا دوسرا ہم tables کیلئے use کر سکتے ہیں properties can be used like one dimensional array with a symbolic subscripts ڈیٹی indices کہتے ہیں for example ہمارے پاس ایک table ہے employer آپ کے پاس different employers ہیں احمد عاطف مراد ان اکبر ان لوگوں نے different جگہوں سے اپنی degree complete کی ہے لیٹس ایک نے ڈیگری سے کی ہے دوسرے نے انٹرنیشنل اسلامی انیورسٹی سے کیا ہے تیسرے نے انیورسٹی آف صحابی سے کیا ہے انیورسٹی آف صحابی سے کیا ہے انیورسٹی آف پشاور سے کیا ہے تو یہ record ہم store کر سکتے ہیں انیورسٹی آف تیبل میں لیکن ان تیبلس کو ہم لوگ represent کیسے کریں گے ان لسپ تو وہ ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگر آپ ان تیبل کو implement کریں تو آپ لوگ ایسے implement کروں گے کہ یہ ساری value insert کریں گے set f get employer employer ہمارے پاس اس تیبل کا نیم ہے احمد اس میں ہمارے پاس first property یا attribute جو لیپ سائٹ کے آفیلیبل ہے اور اس کی ویلیو ہم سیٹ کر رہے ہیں اسی طرح set f get employer again ایک ٹیبل کے اندر تو ٹیبل نیم سیم آتا رہے گا آپ کے پاس اور اس کی جو ایٹریبیوٹس یا آپ کہہ سکتے ہیں properties وہ ڈیفرینٹ ہوتے جائیں گے اور اس کی اگنس ویلیو سیم بھی ہو سکتی ہے ڈیفرینٹ جگہوں سے بھی ہو سکتی ہے then the employer for a given person can be accessed using get function اگر آپ نے employer احمد کی information لینی ہے تو ہم لیکھیں گے get employer احمد کا آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ return کر دے گا آپ کے پاس and u ٹھیک ہے let's say ہمارے پاس ایک example ہے get expect to be given a symbol and a key if a value has been set for that key it is return other way get return nil اگر value آپ نے set کی ہے تو value آجے گی نہیں تو وہ return کرے گا nil یہ ہم پڑتے آ رہے ہیں for example ہم ایک value کو retrieve کرنے کی کوشش کر رہے ہیں get Mary age یہ کوئی person ہے اس کے age ہم دیکھنا چاہتے ہیں شاید ہم نے اس کو set نہیں کیا تو اس نے return کیا nil next time ہم نے اس کی value set کر دی set f کے through Mary age 45 ٹھیک ہے تو یہ اس کی property ہوگی یہ سیمبل ہوگا اس نے return کیا 45 next time جب ہم لوگ get کریں گے same اسی طرح تو اس دفعہ وہ ہمیں 45 دے گا کیونکہ ہم اس دفعہ اس کی value insert کر چکے ہیں چھوٹا سا example آج کے لیکچر کیلئے تنا کافی ہے students اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کی اوپر اور examples کریں گے تاکہ آپ کو ڈیٹیل میں پتہ چلیں کہ ہم اس کو set کیسے کریں گے retrieve کیسے کریں گے اور remove property کیسے use کریں گے تو آج کے لیکچر میں ہم نے اس کی definition اور syntax دیکھا ہے uses دیکھیں اگر اس میں کوئی question ہے آپ لوگ کا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرا email address ہے asif at the rate of northern.edu.pk thank you allah hafiz